حضرت آج آپ سے ہم ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں حضرت یہ بتائیے گا کہ شریعت میں عدب کا کیا طریقہ ہے ہماری شریعت متحرہ میں عدب کرنے کو کیسے کہا گیا ہے کیونکہ حضرت میں آپ سے اگر ایک observation شیئر کروں اپنی تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کوئی مرید اپنے شیعت کی بہت عدب کرنے لگے اکرام عزت کرنے لگے یا ایک کوئی بھی نیک سال مومن جو ہے وہ کسی بزرگوں کا بڑوں کا زیادہ عدب کرنے لگے تو اس پر تنقید شروع کر دیتے ہیں یہاں تک دیکھنے میں آیا کہ حضرت اگر ایک عاشق رسول ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزہ رسول پہ حاضر ہوا عدب سے سلام پیش کیا اور وہ الٹے پاؤں واپس چل کے باہر آیا صرف اس خیال سے کہ میں عدب میں میری پیٹ نہ ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب اس کے ذہن میں انتہائی عدب ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وہ باہر آتا ہے تو کچھ لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور سوال شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو اب آپ ریورس میں چل کے آئے ہیں باہر یہ کس کتاب میں لکھا ہے یہ آپ نے کس کس صاحب نے کیا ایسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم دیا آپ کو تو حضرت یہ سمجھائیے گا کہ ہماری شریعت میں عدب کہاں تک عدب رہتا ہے اور کہاں پھر وہ بدد بن جاتا ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت اچھا سوال کیا جا آپ نے اصل میں عدب جو عدب عدب کا جو کریٹیریا ہے وہ عرف عام کے ساتھ متعلق ہے عرف عام کے اندر کیا چیز ہے وہ اس کے ساتھ متعلق ہوتا ہے یہ عدب کی لگی بدی تعریف آپ نہیں کر سکتے عرف عام میں عام محول میں کس چیز کو عدب سمجھا جاتا ہے کس چیز کو بیعذبی سمجھا جاتا ہے پہ اس پر فیصلہ کیا جاتا ہے اس کی مثال دیتا ہوں مثلا یہ تپائی ہے تپائی پہ قرآن کریم پڑھاؤ اب آپ نے اپنا پاؤں اونچا کیا اس قرآن سے اوپر یہ بیعذبی ہو گئی نا لوگ کہا نیچے کرو یہ کیا بتتمیزی قرآن سے اوپر پاؤں کر دیا آپ نے کیونکہ عرف عام میں پاؤں کو اونچا کرنا یہ بیعذبی سمجھا جاتا ہے تو فرح پاؤں نیچے کرواتے ہیں لیکن وہی آدمی تپائی پہ قرآن پڑھا اس کے پاس کھڑا ہے تو کھڑے ہونے پر کوئی اتراز نہیں کرتا پاؤں اونچا ہونے پر اتراز کیا پاس کھڑے ان پر اتراز نہیں کیا حالانکہ ایک ایسا مقام ہے جو پاؤں سے زیادہ نجیس ہے وہ اس قرآن سے اوپر ہے اس وقت انسان کی شرمگاہ انسان جب کھڑ ہے انسان کی شرمگاہ وہ قرآن سے اوپر اس وقت اور وہ قرآن تپائی پہ کھڑا باتیں کر رہا ہے تو کوئی بھی اس کو بیعذبی نہیں کہتا حالانکہ اس پاؤں سے زیادہ نجیس جو مقام تھا وہ قرآن سے اوپر آ رہا ہے اس پر کوئی بھی کچھ نہیں کہتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عدب اور بیعذبی کا تعلق یہ عرف عام کے ساتھ ہے کہ انسانیت کے اخلاق کیا کہتے ہیں کہ یہ بیعذبی اور یہ عدب ہے ٹھیک بلکل اسی طریقے سے کسی طرف پیٹ کرنا یہ عرف عام اس کو بیعذبی سمجھتا ہے پیٹ پھیرنے کو قرآن نے بھی یہ عنوان بیان کی ہے کہ یہ کون ہے یا اب ان کو ادھر پھیر دیں کہ یہ دنوں پیٹ پھیر لی قرآن کہتا ہے کیا ہوگا تم اللہ سے موہ پھیر کے جا رہے ہو تو موہ پیٹ پھیرنا یہ عرف عام میں بھی بیعذبی کہلاتا ہے ٹھیک ہے نا اب اگر کوئی ایسا مقدس شخص ہے جو عدب کے قابل ہے اس سے پیٹ پھیر کے آپ جائیں گے تو ہمارا عرف عام بھی یہ کہتا ہے کہ بیعذبی کی بات ہے ٹھیک ہے نا بیعذبی کا بات ہے لہٰذا جہاں ہمیں وہاں اگر اسی عدب کو منحوظ رکھ کے الٹے پون آتا ہے کہ یہ میری پیٹ نہ ہو کیونکہ پیٹ کرنا بیعذبی یہ پون اگر ادھر ہو گئے تو یہ پون کرنا بیعذبی ٹھیک ہے نا تو یہ اگر اس کا کوئی لحاظ کرتا ہے یہ تو این سحابہ سے ثابت ہے یہ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تائیس سے ثابت ہے تو میں آپ کو یاد ہوگا ہے غزبہ عہد میں جنگ ہو رہی ہے غزبہ عہد کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے کہ جو مجھے دشمن کے تیروں سے بچائے گا ابو دجانہ صحابی آگئے ابو دجانہ تیر اندازی میں بڑے مار تھے وہ آگئے انہوں نے آپ کے نبی پاک کو یوں ڈھام لیا یعنی پیٹ ادھر کر دیا چہرہ آپ کی طرف کر دیا اور تیر اپنی کمر پہ کھا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا اسی جنگ کی حالت میں کہا کہ ابو دجانہ تو پیٹ ادھر کیوں کی بھی ہے تو ادھر مو کرنا یعنی اپنی سینہ چھاتی یعنی دلیروں کا کام تا ہے سینے پہ تیر لینا وہ الٹا کیا ہے انہوں نے تو نبی فرمایا تم مو ادھر کیوں نہیں کرتا بہتر مو کیوں کیا ہے ابو دجانہ نے یہ بات اسی وقت کی یا رسول اللہ جی تو یہ چاہتا تھا کہ میں سینہ سپر ہو کر محمد کو غلام سینے پہ تیر کھائے لیکن میں نے جب یہ سوچا کہ میں سینہ ادھر کروں گا تو میرے دل کی کیا روخ دشمنوں کی طرف ہو رہا ہے کفار کی طرف ہو رہا ہے اور پیٹ محبوب کی طرف ہو رہی ہے تو مجھے اس حالت میں بھی یہ بیعت بھی گوارہ نہیں ہوئی میں نے سوچا کہ میں اپنا دل جس محمد کو دیا یہ دل کا روخ اسی کی طرف رکھوں گا یہ پیٹ میں ان کو دوں گا وہ پیٹ دینے کے قابل ہے وہ عدب کے قابل نہیں ہے گوہا کہ گوہا کہ آپ کے عدب نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں دل آپ کی طرف کر دیا سبحان اللہ یہ تو نصے ثابت ہے تو یہ پیٹ نہ کرنا یہ تو خود موجود اور نبی نے اس پر اتنی خوشی کا اظہار فرمایا اور ان کے لئے دعا خیر کی دعا کی اور وہ آپ کی حفاظت مامور رہے اور این جنگ و جدال کے وقت میں اور جنگ کے وقت میں کتنی چیزیں بوبا ہو جاتی ہیں کون ان بھاریکوں کے لحاظ رکھتا ہے تو اس صحابی نے اس کا وان لحاظ رکھا یہ تو حدیث سے ثابت ہے اگر کسی نالائق نے اعتراض کیا ہے اس کا مطلب وہ حدیث سے نادان ہے اس کو خبر نہیں ہے اگر کوئی عاشق رسول جائے روزہ اقدس سے الٹے پاؤں آ رہا ہے یا میری پیٹ رسول اللہ کی طرف نہ ہو جائے تو وہ عدب تو قابل قدر ہے قابل قدر ہے وہ بیشارہ تو ہاتھ چومنے کے قابل ہے بجائے اس کے آپ اس سے حدیث مانگ رہے ہیں حدیث تو میں آپ کو دے ہی رہا ہوں اور موجود ہے اور پھر میں نے کہا عرف عام عرف عام میں بھی یہ سمجھا رہاتا ہے کہ پیٹ پھیر کے پھیر کے جانا یہ خود بھی عدبی کی بات ہے اس لئے جو عدب تو دین کا حصہ ہے اور صحابہ نے ایسے سنداز سے نبی کا عدب کر کے دکھایا ہے کہ نبی جب بات کر رہے ہیں تو ایسے خاموش ہو جاتے تھے کہ جیسے پتھر کے ڈھیر پڑے ہیں اور پرندے ان کے سروں پہ آکے بیٹھ جاتے تھے اور آپ وضو فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے کتاب الوضو میں آپ وضو فرماتے تھے کہ وضو کا ایک پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور صحابہ بڑھ بڑھ کے پانی لے کے برکت کے لئے لگا رہے ہیں آپ تھوکتے ہیں تو فضا میں لے کے کپڑوں میں ملتے ہیں یہاں تک کہ کسی کو پانی نہیں ملتا تو اس کے دوسرے کے گیلے بدن پہ اپنا بدن ملتا ہے بخاری کے حدیث کتاب الوضو میں تو جس نالائق نے اعتراض کیا کوئی اس بخاری کے ذریعث کا کیا جواب دے گا حالانکہ نبی نے اس سے پہلے کسی حدیث میں نہیں کہا تھا کہ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دینا یہ تو عشق یہ رموض تو عشق سمجھا رہا ہے یہ عداب تو عشق سمجھا رہا ہے عشق اگر ہو محبت ہو تو یہ خود عداب سمجھ میں آنے لگتے ہیں اور پیر و مرشد کے حوالے سے تو خود یہ عداب میں لکھا ہے کہ پیر و مرشد کے سائے کے اوپر بھی آپ کا پاؤں نہیں آنا چاہیے اگر پیر و مرشد کا عدب کر کے الٹے پاؤں جاتا ہے تو عرف عام کے اندر یہ خود عدب بھی ہے اور عدب سے ہی ملتا ہے کیونے عدب میں انسان جب دبتا ہے اور دبی چیز کی طرف ہی پانی جاتا ہے اس دبے دل کی طرف ہی فیضان جائے گا جو اکڑا رہے گا تو اس کو کچھ نہیں ملتا اور حضرت ایسے عدب کے واقعات تو ہمارے اولی اللہ کی کہانیوں میں بھرے پڑیں ہیں کہ بزرگوں نے اپنے شیخ کی گھر کی طرف پاؤں کر کے پوری زندگی سوئے نہیں سمٹ کے سوئے ہمیشہ کہ پتہ نہیں کس سمٹ میں میرے شیخ کا گھر ہو تو عدب میں بیعدبی نہ ہو جائے اور وغیرہ وغیرہ حضرت ایسے تو عدب کے حالات پڑیں جن لوگوں نے اعتراض کیا وہ تو یہ سوچ کے کر رہے ہیں کہ حدیث میں کہاں آتا ہے کیونکہ وہ حدیث کے عاشق ہوں گے وہ عاشق ہیں لیکن حدیث کو سمجھتے نہیں ہیں تو حدیث کے دیمان میں ہوں گا کہ حدیث بتاؤ اولی اللہ کو سمجھتے کچھ نہیں ہیں اگر اولی اللہ کو کچھ سمجھتے تو اعتراض ہی نہ کرتے تو یہ اصل میں حدیث مانگ رہے ہیں حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ حدیث میں غزب اہد کے واقعی کے اندر ساری صورتحال ہے کہ ابو دجانہ نے آپ کو پیٹ نہیں کی جسے آج کوئی پیٹ نہیں کرتا اپنے مقدس شخص کو اس کا مطلب اندر سے ثابت ہے یہی واضح ہوتا ہے حضرت کی یہ اعتراض کرنے والے جھٹ سے اعتراض تو کر دیتے ہیں لیکن ان کو کوئی اصل حدیث کا بیگراؤنڈ نہیں معلوم ہوتا بس اعتراض کرنا ان کا وہ جانتے ہیں موسیقی